بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوچیوب ناظرین پاکستانی ملکی سیاست میں بیرونی جو اثرات ہیں اس کا ایک بڑا امپیکٹ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں گے اگست کا مہینہ بڑا اہم ہے پی ڈی ایم کے اجلاس گیارہ تاریخ سے شروع ہو رہے اور اس اجلاس میں ایک بڑے لوگوں پر بڑے لیول پر ایک گیم بھی شروع ہو رہی ہے اس دفعہ دوبارہ خم ٹھوک کر سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگ تین بیانات رکھتا ہوں اور تینوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتا ہوں مولانا فضل امان صاحب میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول زرداری بھٹو صاحب یہ تینوں صاحبان جو ہیں ان کے بیانات دیکھیں پہلے آپ پھر آپ خود سوچیں کہ کیا اس وقت پاکستان کی سیاست اس طرح کا متحمل ہو سکتی ہے کہ سلامتی کونسل کے جلاس میں نہیں بلایا گیا ہندوستان کے پاس سربراہی ہے دوسری طرح ہمارے پڑوسی ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں آپ ان کی حددت جو ہے وہ آپ کی حددت محسوس کر رہے ہوں گے اور دل میں اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوں گے کہ ایسے موقع پر یہ جو مسائل ہیں یہ ہماری طرف نہ ہیں میں اس پر بڑا حیران ہوں میں آپ کو بیانات اور اس کا تسلسل بتاتا ہوں مولانا فضل ارمان صاحب نے کہا کہ ہم یہ جو متنازع بل آئے ہیں جو آپ کو بتا ہے لوکل بل ہیں بل کے ہیں وہ بھی آپ کو بتا ہے اس پر ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں اور مولانا صاحب کا اطراز کہا ہے میں بل بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو الیکشنز میں ریفارمز ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپوزیشنز کے ساتھ مل کر جو ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے مولانا صاحب ریفارمز کے بارے میں اپوزیشن میں نہیں ہے تو انہیں کہتے ہیں یہ ہونے نہیں چاہیے ان کا دوسرا اطراز ہے کہ جو خاندانی تشدد آپ کو جو domestic جو issues ہیں ان پر بل بنا بھی law pass ہوا کہ گھروں کے مسائل ہیں آپ کو پتہ تشدد علیہ مسائل ہیں اخبارات میں آپ خبریں پڑھتے ہیں کل کی مسائل ایک بزرگ خاتون کے ساتھ اس کے بیٹوں نے سکے بیٹوں نے کیا حالت کی پلاس کے ساتھ وہ ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو ہونٹے کھڑے ہوئے مطلب احران بندہ رہا جاتا ہے اب اس طرح کی بے شمار خبریں ہم روزانہ پڑھتے ہیں اب اس پر حکومت نے جو قانون بنایا کوشش کی اسے دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے کہ جیس قانون کے تحت اب والدین بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے بچے خودمختاری کریں گے اپنی مرضی کریں گے مطلب یہ قانون جو ہے اس کا لبے لباب یہ ہرگز نہیں ہے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ پوچھ لیں اگر مائک لے کر پاکستان میں پوچھ لیں جا کے ان سے باری باری کہ آپ نے قانون پڑھا ہے تو کسی نے نہیں پڑھا ہو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری خاندانی روایات کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا پاکستان ایک سیکلر ملک بن جائے گا اور اس بل کو بڑے بڑے سکولنگ مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں بتائیں گا پھر ہم پورے ملک میں اتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن یہ وقت ذرا دیکھ لیں آپ اس وقت دیکھیں کہ جب ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تنہائیوں کا شکار خود کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تنہائیوں کا شکار ہو رہا ہے پروسی ملک کے معاملات پر انہوں نے کہا کہ یہ قومیں بتائیں کہ سکورٹی کونسل کے جلاس میں نہیں صدر بائیڈن کی طرح سے فون کال نہیں آئی اور پھر چین بھی ہماری طرح سے ہمارا دوست ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہے لیکن مولانا صاحب یہ باتیں کس کو بتا رہے ہیں دیکھیں یہ ساری باتیں کہ آپ اس پاکستان کے اندر نہیں ہیں جس کے اندر سب کچھ باتیں ہیں اور جب آپ کو یہ سارا کچھ پتا ہے تو پھر آپ مخالفت کیوں کہا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاستہ سے بھی اب خوش نہیں ہے وہ وہ کہتے ہیں جی مران خان بلکل اس وقت زیرو ہو چکے ہیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن ایجیٹیشن کا ٹائم ملاسب نہیں ہے شہباز شریف صاحب پارٹی میں پریس کانفرنس کی انہوں نے انہوں نے کہا جی اب ایف آئی اے ہمیں اٹھا کے دکھائے اب ہمیں گرفتار ایف آئی اے کر کے بتائیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ فیس دیکھتے ہیں کیس نہیں شہباز شریف صاحب نے جو مریم صاحبہ کے ساتھ اختلافات تھے وہ پارٹی کی ایک پالیسی تھی کس طرح مریم صاحبہ کو سائیڈوے کرنا ہے بڑا ضروری تھا اب وہ مکمل خاموش ہو چکی ہیں تو اب شہباز شریف صاحب باہر آگئے ہیں کھل کے باہر آنے ہیں ان کے کیسز درہ دیکھ لیں صاف پانی کیس میں پکڑے گئے وہ جو صاف پانی کے پلانٹ تھے اشیانہ ہاؤزنگ کمیش جو سکیم تھی ان کی جن کا بہت بڑا سکینڈل تھا اور پھر رمضان شوگر مل وہ سیوریج لائن وہ سامنے آگئے انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سارے کیسز پر جواب دے چکے ہیں عدلیہ کو میں اظر آپ کو ان کو عدلیہ کے ساتھ محبت عقیدت اور احترام کے رشتے کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں زیادہ نہیں بتاؤں گا تھوڑا سا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے کیسز کا یا کسی بھی طاقتوار شخص کے کیسز کا کیا حال ہوگا خود اب بتائیے کہ میں آپ کو تفصیل تھوڑا سی بتاتا ہوں باقیہ ہوتا ہے عدلیہ میں جو ججز ہیں وہ زیادہ تر سیاسی ججز ہیں اس کی مثال دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اب سینیٹر بنے ان کے دور میں مسلمی قنون کے دور میں بی سی سی پی کے صدر بنے ایون پاکستان کے صدر مملکت وزیر دفاع گورنر سندھ پھر ایک صدر کے انتخابات ہارے ان کو ججز کو ریڈ بلو پاسپورٹ مرات ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو سنبھالا گیا پالا گیا بقاعدہ طور پر حالانکہ ججز کا سیاست سے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ میں آپ کو ہمیشہ شریف فیملی کے لیے ایک سوفٹ کارنر نظر آتا ہے اسی لئے چاہے وکیر کوئی بھی ہو جج آپ کو پتا ہے ان کی عقیدت ان کے ساتھ ضرور ہوگی ملک جوم ہیں ان کو فون کالوں پر آپ کو پتا ہے سزا دو سزا نہ دو بہت سے جونئر وکلا جو بعد میں آپ کو ہوتا ہے سینئر وکیل بنے اور پھر کچھ اسے بعد ججز کے لیے کوالف آئے ہوئے ان کی عقیدت میاں صاحب کے لیے کوئی دھکی چھوپی نہیں ہے اب ایسی صورتحال میں کون کیسسٹ پکڑے گا کون گرفتار کرے گا کون جیل میں ڈالے گا اور کون اتصاب کرے گا یہ سبب باتیں ہیں بلاول درداری صاحب کی جو پارٹی ہے ان کی طرف سے یہ افوائیں سرگرم تھی کہ جی انہیں امریکی جو صدر ہے جو بائیڈن کو کی طرف آرمی چیف نے بجوایا کہ جی آپ ہمارے لئے پل کا کردار کریں ادا کریں اور اس میں یہ افوائب بڑی پھلائی گئی اور رب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں یہ آگری حکومت ہماری ہے حکومت تو ان کی ہوگی یعنی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن میرے خیال میں اس وقت ہو کر سندھ میں حکومت بچائیں اس پہ فوکس کریں تو بڑی غنیمت ہے ابھی بینظیر انکم سپورٹ کا صرف ایک چھوٹا سار ابھی لیٹسٹ کام آیا ہے سرکاری ملازمین نے 23 عرب غیر قانونی وصول کیے یہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے پوری اور ان سے ریکوری کتنی ہوئی ہے صرف 9 لاکھ رویہ اور وہ بھی پی آئی ایس پی کے ملازمین تھے مطلب آپ یہ در دیکھیں اور عدلیہ میں بھی جو لوگ تھے وہ اس صدقہ خوری میں جو ہے ملوث پائے گی صدقہ خوری ہے چار جو ہمارے عدل فروش ہیں انہوں نے مجموعی طور پر 6 لاکھ نوے زار بینظیر انکم سپورٹ کے تیار جو وہ حلاب کی ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ عدل کے خود یہ آپ کے ٹیکسس سے 8 لاکھوں نتیزار آٹھ سو پچھتر پی تنخواہ لیتے ہیں اور دیگر مرائیہ برات جو ہیں اس سے لیدہ لطف اندوز ہوتے ہیں سیکیورٹی ان کی اٹھائیس کروڑ پیہ سالانہ اب یہ ان کی جو رپورٹ پڑھیں آٹھر رپورٹ میں نے پڑھی میں نے ہوش ہوگئے گریڈ بیس کے آٹھ افسران اس میں اپنے خاندان کے نام پر وہ آٹھ لاکھ وہاں سے کھا گئے گریڈ انیس کے اکسٹھ افسران چوہتر لاکھ کھا گئے گریڈ اٹھانہ کے تلاثی افسران ایک کروڑ رپیہ وہاں سے لے گئے اور غریبوں کا مال بے اور غریبوں کا مال یہ سندھ کے چھپل ہزار ملازمین نے اس صدقے کی رقم یہاں سے کھائی اور چھے عرب چوتر کروڑوں کے یہاں سے کھا گئے وفاقی کابینہ جو تھی انہوں نے ایک لاکھ چالیز آر سرکاری ملازمین بلوک کیے اور پھر ان بلوک ملازمین میں سے دو سو پندرہ ملازمین ان کی اپنے شامل ہیں اندازہ ترک رہے ہیں دوزار داس دوزار بیس سے یہ سولہ عرب سے زیادہ رقم سرکاری ملازمین کھا گئے میں یہ پڑ پڑ کے فکر پریشان ہو رہا تیس عرب میں نو لاکھ کی وصولی مطرمہ بن ازیر بھٹو سپورٹ پروگرام سے مطلب دیکھیں کرپٹ بیوروکریسی کرپٹ شرافیہ اور کرپٹ جوڈیشری لمحہ فکریہ ہے لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ یہ جو اعلیٰ ادھوں پر جو فائز افسران ہیں یہ ضرورت ماند نادار اور پاکستان کے سب سے پسے ہوئے طبقے کا مال کھا رہے ہیں یہ دیکھیں درہا ان کو چاہیے اس وقت حکومت کو یہ ایجیٹیشن نہ کریں یہ مسائل حل کریں اور اس وقت خام خامے اس وقت جب پاکستان ان کے بقول خود تنہائیوں کا شکار ہے خود ہمارے پڑوسی ملک ہیں خود جو بائیڈن فون نہیں یہ خود کہہ رہے ہیں چین ہم سے بات نہیں کہا رہا ہندوستان ہم اسکرولی کونسل میں جانا ایسے وقت میں آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے لڑنا چاہیے اب آپ فیصلہ خود کریں آپ کے لئے سیاسہ ضروری ہے ملک ضروری ہے ملک بچائیں کٹھے ہوکے گھرس کا مہینہ ہے آزادی کا مہینہ ہے اس کے بعد سیاست ادھر ہی ہے پھر مل کے کھل کے کھلیں گے سیاست اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے جاتے دیں اللہ